دلدار پاکستان کی پاکست میں شہزادی کا پیار پارا آدھا آج آپ سب سے پاکستان کی سیاسی سرگرمی کی بات کرنے سے پہلے بہت مزیدار سا خیال ذہن میں آیا کہ دنیا کے بدلتے موسم انسانوں کی ترقیاتی گلتیوں سے ہیں اور اگر ان کو بدلنا ہی ہے تو کیسا ہو کہ آج کل کی دردی میں اور سیاسی سرگرمی میں پاکستان میں یعنی پورے پاکستان میں ایک دم خوب برفباری ہو خاص طور پر ان ایریاز میں جہاں یہ سارے سیاستان رہتے ہیں ذرا نقشہ اپنی آنکھوں کے آگے لے کر آئیں تو آپ کو بھی میرا خیال یا وش دلچسپ لگے گی جیسے کوئی کسی پر پانی کی بارٹی پھینکتا ہے نا بلکل ویسے دا کی طرف سے خاص برف گرے جب یہ اپوزیشن کانفرنسز کر رہی ہے اور اسی چھوٹے سے رخوے میں یعنی کہ اور وہی برف واقعی کا دن مولانا کا بیچھا کرتا رہے کیسا لگے؟ پیسے ایک کارٹون فلم ضرور بننے چاہیے ان سب کے اوپر کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے خیالی بلو بہت ہو گئے اب چلتے ہیں پاکستان کی سیاسی سرگرمی اور وزیر آزم بننے کے بخار کا موسم جو کہ آج کل بہت اروج پر ہے نواز شریف بہت بیمار ہیں ڈاکٹروں نے ہلنے جلنے سے منع کر رکھا ہے اگر ان کی پورے سرار بیماری کا علاج ہے وزارتِ عزمان شہباز شریف اپنے کمر کے درد کے باوجود ہمیشہ حکومت میں رہے اکثر بڑے بڑے بروٹ ان کو اپنا بیلنس بحال کرنے کے لیے بہننے پڑتے تھے یہاں سے ایک بات یاد آئی ہمارے ایک جاننے والے نے اپنی آپ بیٹی سنائی کہنے لگے کہ جب وہ کینٹ کا بریج بن رہا تھا نا جو فلائی اوور تھا تو اس دوران بہت سے لوگوں نے روٹسٹ کیا خاص طور پر جن کی وہاں پہ دکانیں تھیں کیونکہ اس پل کے ساتھ ان کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا ان دنوں ان کی بزنس جو تھی اس کی سیل بہت نیچے چلی گئی تھی لوگوں کو آنے میں مشکل تھی گاہ کی تو رہی کوئی نہیں تھی سمجھ نہیں ان کو آتی تھی کہ وہ کیا کریں لہٰذا کچھ ایک گروپ مل کر شہباز شریف کے پاس گئے اور انہوں نے جا کے اپنا مدہ بتایا آپ یہ جو پول دمیر کر رہے ہیں یہ ہمارا بزنس دباہ کر رہا ہے ہم کیا کریں تو شہباز شریف کا جواب تھا ان کو آپ میرے مرنے کی دعا مانگیں باقی اس کے بعد کیا ہوا کیا ہو سکتا تھا خیر تحریک عدم اعتماد کے لیے کرونا کے باوجود ماسک پہن کر میڈیا کانفرنسز کرنے کھڑے ہیں البتہ عدالت جانے کے لیے انہیں غالباً ایمبولنس میں لیٹ کر جانا پڑتا ہے کیونکہ کرونا ہے ایک میڈیا کانفرنسز دیکھی لیٹلی شاید کل تھی یا پرسن تھی ایک ساتھ یہ سب کھڑے تھے شہباز شریف نے ماسک پہنا ہوا تھا ان کے دائیں ہاتھ تھے مولانا بائیں ہاتھ تھی مریم ان دونوں نے ماسک نہیں پہنے ہوئے تھے اور اس میڈیا کانفرنسز میں سوشل ڈسٹنسز تھا وہ بھی بہت ڈسٹنس تھا ان سب کے ذہنوں میں غریب عوام کا دکھ لے کر بیٹھ گیا ہے راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں پی ڈی ایم تحریک کو کامیاب کر کے وہ چاہتے ہیں کہ فوراں قیمتوں میں نائنٹی فائی پرسنٹ کمی کرتے ہیں اور سب غریب اکتم سے پاورٹی لائن سے اوپر آ جائیں جو کہ ان کے پہلے تھیس سالوں میں نہیں آسکے ہمارے تجزیاکار سمجھتے ہیں کہ حکومت پریشان نظر آتی ہے کیونکہ عمران خان نے جلسے کرنے کا ارادہ کر لیا ہے ایک بات ہے کہ ہمارے تجزیاکار یہ بھل گئے کہ عوام میں آنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر حکومت کوئی ایکشن نہ لے تو انہی تجزیاکاروں نے کہنا ہے کہ حکومت بڑی کانفیٹنٹ تھی انہوں نے پی ڈی ایم کا کوئی نوٹس نہیں لیا اور ان کو سیریس نہیں لیا ان کو بھی کیمپین کرنی چاہیے تھی ساری اپوزیشن نے دو ہزار اٹھارہ سے پورا الیکشن جیسا بھی ہوا اس کے فوراں بعد چھوٹ شرابہ مچانا شروع کر دیا اسبے معمول اب الیکشن کا وقت نزدیک آ رہا ہے تو حکومت کو ایکشن تو لینا ہے لوگوں کو انگیش تو کرنا ہے سماشہ نا پاکستانی مجورٹی جو اس وقت ہلتھ کارڈ لے کر انتظار میں ہیں کب سب کھانا پینے کی چیزیں جو ہیں وہ مفت ملنے شروع آ جائیں گی جہنم میں جائے دنیا کی مہنگائی ہم تو تھوڑے سے مطمئن ہوں گے نا اس حکومت سے خاص طور پر آخر میڈیا میں کوئی نہ کوئی ہر روز یاد تو کروا دیتا ہے کہ اس حکومت کی پرفارمنس کوئی نہیں ہے اور اگر بو فری ہو گئی چیزیں تو پھر کہیں گے پیٹرل ہمیں دو روپے لیٹر چاہیے جہنم میں جائے آپ کتنے میں خریدتے ہیں کتنے میں نہیں خریدتے ہیں ہمیں تو سستا چاہیے کیونکہ ہم نے تو ہمیشہ اپنی چادر سے پیر باہر بکھیرنے ہیں شادیوں میں اپنی اوقات سے زیادہ خرج کرنا ہے بچوں کو کبھی خود توجہ نہیں دینی پڑھائی میں بلکہ پرائیوٹ سکول میں ضرور تاخل کروانا ہے آخر اپنے جاننے والوں کے سامنے ناک تھوڑا ہی کٹوانی ہے یہ تو کسی کو بھی یاد نہیں ہے کہ حکومتی سکولوں میں بہت سے پڑھنے والے بلکل ٹھیکھا کام نوکریاں پیزنسز کر رہے ہیں آج ایک ویڈیو گھوم رہی تھی وٹسک کے اوپر وہاں پر ایک محترمہ کار میں بیٹھی اپنے گرمہ گرم خیالات کا اظہار کر رہی تھی وہ قضافی سٹیڈیم کے پاس رہتی ہیں تو آج کل پی ایس ال کی وجہ سے کچھ ان کو پرابلمز آ رہی ہیں گھر سے اندر باہر جانے کے لیے بہت ناراض تھیں کہ یہ پی ایس ال کی وجہ سے ان کی زندگی جو ہے بہت دیدا ایک قسم سے ڈسٹرپ ہوئی ہے روزانہ کے جو آنا جانا ہے بول رہی تھی کہ یہ کیا ساری قوم کو جوئے پہ لگا رکھا ہے کیا ہے یہ پی ایس ال جوئے نہیں ہے تو اور کیا ہے بند کریں اس پکواس کو ہمارے سکول کا یعنی کہ بچوں کی تعلیم کا پہلے ہی کرونا کی وجہ سے حرج ہوا ہوا ہے اب یہ ان کا پوائنٹ ٹھیک تھا اگر انہوں نے سڑکیں بند کرنی ہیں تو پھر تھوڑے سے ٹھیک ڈھنگ سے ان کو مینج کریں کہہ رہی تھی محترمہ کے اوپر سے آرڈر آیا ہوگا پرابلم بعض اوقات یہ ہو جاتی ہے اور خاص طور پر یہ پرابلم دیکھی ہے کہ اوپر سے آرڈر تو جو بھی ہوگا نیچے سے جو لوڑ جو ہیں ایمپلوئیز سمجھ لیجئے چاہے پولیس کے ہوں کون پہ ہوں ان کو جو حکم آتا ہے اس میں مجھے اتنا بتا ہے کہ ہو سکتا ہے بری صحیح سیارٹی نہ ہو اور وہ ان کو یہ بتا ہے کہ سب کو روکنا ہے بس ٹھیک ہے سب کو روکنا ہے یہ تو ہے کہ جو اس ایریا میں لوگ رہتے ہیں ان کو ایکسس تو ہونی چاہیے پوائنٹ تو ٹھیک ہے البتہ میں ان کی اس بات سے بلکل سمجھ لیجئے کہ اکری نہیں کرتی کہ جو پی ایس ایل ہے یہ جوا ہے کہنے لگیں کہ یہ کیا ہے کہ ہم سب کو ہوسٹیج بنایا ہوا ہے دنیا کے سارے ملک سپورٹس میں آگے بڑھ کر جسا لیتے ہیں کھیل ایک شکل کے طور پر بھی اور پروفیشن کے طور پر بھی ہمارے جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے بہت بہترین ہیں خوش قسمتی سے کرکٹ کی وجہ سے پاکستان کی دنیا میں پہچان ہے جوا تو وہ ہوتا ہے جسے کھیلنے سے صحت بہتر نہیں ہوتی بلکہ خراب ہوتی ہے اور پھر آپ کی رہی صحیح جو عزت ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے آپ کی اپنی نظروں میں سو کھیل جو ہے جوا نہیں ہے انہیں خیال میں بزنس ہے ٹھیک ہے پھر محترمہ کہتی ہیں کہ ہمیں ہوسٹیج بنایا ہوا ہے میرے خال میں وہ غصے میں بھول گئیں ہوسٹیج کا مطلب اب ذرا ایک منٹ کے لیے سوچئے فروری کے آخر میں آسٹریلیا کی برکٹ ٹیم پاکستان آ رہی ہے سات میچوں کے لیے زیادہ میچ لاہور میں ہوں گے ظاہر ہے انہیں محترمہ کے گھر کے پاس ہی ہوں گے اسی وقت ملک اپنے پچھتر سال شان سے منا رہا ہوگا اسی دوران اپوزیشن اگر لانگ یا شورٹ مارچ کی دھمکیاں حقیقت میں بدلتے ہیں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اس وقت ٹیروریسٹ اٹیک ہوتا ہے پھر حالت میں محترمہ پتہ چلے گا کہ ہوسٹیج کیا ہوتا ہے اور ہوسٹیج سیچویشن کیا ہوتی ہے پاکستانی حکومت سے ہر چیز کی امید رکھتے ہیں لیکن اپنے فرائز یاد نہیں رہتے اگر عام عوام دل میں یہ خیال کر لے کہ یہ سب چیزیں ہمارے ملک بہتری کے لیے ہیں میچ تو صرف چند دنوں کی بات ہے تھوڑی سی تنگی برداشت کر لیں اپنے ملک کے لیے تو ایک فوجی سے زیادہ کوئر پانی تو نہیں ہوگی صرف یہ ہے کہ اپنی زندگی کو چند دنوں کے لیے ذرا مینج بہتر طریقے سے کرنا پڑے گا ٹھیک ہے شاپنگ آپ جو ہے بھی بھی کر سکتے ہیں پورے ہفتے دو کی ایک ہفتے کے لیے لوگوں کو اپنے گھر دعوت پر نہ بلائیں نہ خود باہر جائیں بغیر کام کے ٹھیک ہے بچوں کو پیک اپ کرنا ہے ڈراب کرنا ہے سکول تو ٹھیک ہے پاکستان میں تو بہت سے سہوتیں ہیں جن کو زیادہ تر لوگ اپریشیٹ نہیں کرتے اور واپس آتے ہیں تحریکے عدم اعتماد کی طرح تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ حکومت شہباز شریف کو روک نہیں سکتی انفرادی آزادی کے قانون کے تحت افسوس ہے کہ ہماری عدلیہ ان کے مقدموں کے فیصلے کرنے سے قاصر ہے مریم کہتی ہے کہ جی ہاں میرے بیٹے کی شادی ہے مجھے دو مہینے کی بعد کی تاریخ دیں تو کیا کہنے ہیں عدالت کہتی ہے جی حضور غریبوں کے کیسز اس لیے سنے نہیں جاتے کہ وہ وکیل نہیں کر سکتے ان کا نصیب جیل ہے آپ مرگی چور ہو امیروں کے پاس مہنگے وکیل ہیں جن کی سب سے بڑی خاصیت ہے عدالتوں سے تاریخیں لینا عدالت بہترم نیب سے سوال پشتی ہے لگتا ہے مریم شہباز شریف یا حمزہ سے سوال پوچھے نہیں جاتے پھر ان لوگوں کو جلسے کرنے کی بھی آزادی ہے نیوز کانفرنسز کی بھی آزادی ہے جو کہ یہ ہر چھینک پر کرتے ہیں اور سبھی وزارت عظماء کے طلبگار ہیں زرداری صاحب پھر سے صدارت کے مزے لینا چاہتے ہیں تاکہ جو بائیڈن سے ملاقات ہو سکے شاید سیرا پیلن سے بھی عام نہ سم نہ ہو جائے اور پھر کچھ ہوتل اور اپارٹمنٹ بھی تو خریدنا ہوں گے نا شریف خاندان میں تین لوگ وزارت عظماء کے امیدوار ہیں مولانا کی موجہ ہی موجہ ہیں ان کو پتا ہے ان تینوں میں سے جس کی قسمت خدا نہ خاصتہ جاگی تو مولانا تو صدر کی کرسی بر بیٹھیں گے اور وہ بیٹھنا چاہیں گے اور روزانہ نئے نئے طلبہ ان کے گھٹنے دبانے کے لیے آئیں گے لگتا ہی ہو ہے کہ غالباً مولانا نے اوریڈی ایک سپریڈ چیت تیار کر رکھی ہے جس کی لسٹ میں سب سے پہلا نمبر ہے کشمیر کمیٹی کا میں سے آج کل اس لانگ مارچ کو لے کر اور تحریک عدم اعتماد کو لے کر ہر کوئی پروگرام میں بیٹھا ہوا ہے ٹی وی پر اور اپوزیشن کا اصلے مقصد تو حل ہوتا رہتا ہے یہ سب کچھ وہ ریلیونٹ رہنے کے لیے تو کرتے ہیں دل کی اندر تو وہ یہ بہت دیر سے جان چکے ہیں کہ اگر عمران قان کی حکومت ایک اور ٹرم پوری کر گئی تو یہ سب ہمیشہ کے لیے نیستو نابود ہو جائیں گے کوئی ان کا سودا سنڈے مارکیٹ کی ریلی پر بھی نہیں خریدے گا اس سب شور اور حلچل میں اگر آپ نے ایک بات غور کی ہو زرداری صاحب بہت زیادہ بغیر ضرورت کے پیانات نہیں دیتے ان سب کی طرح جیسے شریف فیملی اور ان کے ہینگرزون دیتے ہیں اگر آپ نے ایک پرحانی فلم دیکھی ہو معلوم نہیں کہ وہ اچانک یاد آگیا ایک کومیڈی فلم تھی اس کا نام تھا It's a Mad Mad World سب سے پہلے تو ضروری بات ہے کہ اس میں 52 کومیڈینز جو تھے انہوں نے ان کو کاسٹ کیا تھا جیسے تو وہ بھی حکومت بنا سکتے تھے خیر ایک پولیس مین جو کہ کبھی وردی میں نظر نہیں آتا اس فلم میں ان کو بتاتا ہے کہ فلان جگہ پر فلان نشان کے نیچے ایک بہت بڑا خزانہ ہے یہاں سے ان سب کی دور لگتی ہے یہ سب لوگ کاروں میں ایک دوسرے سے مقابلہ باتی کر کے ایک دوسرے کو غلط سے مت بتا کر خود پہلے پہنچنا چاہتے ہیں کسی کار میں دو تین دوست ہیں کسی کار میں ماں بیٹا ہے کسی میں میاں بیوی وغیرہ وغیرہ آخر کار وہ سب ریسز لگاتے ہوئے بھول بھلا کر وہ جگہ ڈھونڈی لیتے ہیں خیر خودہ خزائی شروع ہو جاتی ہے اور خزانہ بھی مل جاتا ہے حسین ہے وہ سب لوگ اس بڑے سارے خودے ہوئے گڑے میں اس آدمی کو دیکھتے ہیں جو اس خزانے کی قریب کھڑا ہے اور یہ سب ارد کرد کھڑے ہیں اور اس وقت زبانی کلامی ایک دوسرے کے ساتھ حصے بانٹ رہے ہیں کہ تم اتنا دے سکتے ہو تم میں ابھی وہ سیٹل نہیں ہو رہا کیونکہ کچھ ان میں سے زیادہ لینا چاہتے ہیں کچھ کا اور یہ جو بغیر برتی کے پلیس والا ہے وہ پیچھے ان کے بڑے خاموش سے چہرے پر مسکرہت ہے ان سب کی باتیں سن رہا ہوتا ہے کیونکہ پوری فلم میں اس کا کام ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے پیچھے پیچھے لگا جب کبھی رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ان کو مشورہ دے رہتا ہے اور ان کو سب کو ایک قسم کا مشورہ نہیں دیتا مختلف مشورے دیتا ہے اور اس نے مو بھی بڑا وہ سپینسر ٹریسی تھے ایکٹنگ بہت زبردست کی ہے وہ میسنا سا مو بنا کر اب وقت آ گیا ہے اپنی آثورٹی بتانے کا کہ میں پولیس مین ہوں ان کو تو یہی بتایا تھا اور اصل بات یہ تھی کہ اس خزانے کو بتایا اس لیے تھا کہ اس اکیلے کے لیے ڈھوننا اور سب سے بڑی بات تھی کہ زمین کا کھوزنا بہت مشکل تھا تو لہٰذا وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آگے تھوڑا سا بڑھتا ہے اور ان سب کو کہتا ہے اپنی آثورٹی جتاتا ہے یعنی کہ اور وہ بیگ لے کر اپنی کار کی طرف جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ ان کو پیچھے چھوڑ جائے وہ سب جلتی جلتی اپنی کاروں میں بیٹھ کر اس کا پیچھا کٹا شروع کر دیتے ہیں اقدم سے پہلے تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں پھر اقدم جاکتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ لہٰذا سب کاروں میں بیٹھ کر پیچھے کرتے ہیں اس کا تو اس فلم کا انجام جو ہے ان لوگوں کا ان کی خواہشوں کے مطابق تو قائد نہیں ہوتا زداری صاحب کا تھوڑا سا رول اس پولیس والے کا ہے جو ساری فلم میں بات کم کرتا ہے ترقیبیں بتاتا رہتا ہے آپ سے بات کرتے ہوئے اس فلم کی کہانی یاد آئی یہ بھی لگا اور مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ پی ری ایم کا انجام بھی کچھ ایسا ہی ہوگا اگر آپ خبروں کی صرفیوں پر جائیں تو ایک دن ایک تجزیاکار ایک پیشنگوئی کر رہا ہوتا ہے اور دوسرے دن خیر دوسرے دن نہ سہی دوسرے دن تو ضرور اسی پیشنگوئی کے اولٹ پیشنگوئی کر رہا ہوتا ہے یہ سننے میں بھی آتا اور کئی دفعہ سرخی پڑھنے میں بھی آتی ہے ہر بات کو اتنا وقت دیا جاتا ہے ٹی وی پر کئی غیر ضروری سٹیٹمنٹس کو بہت اچھالا جاتا ہے ان سیاستدانوں کے تو مرد دم تک شوق پورے نہیں ہوں گے ایک دفعہ ایک شخص نے ایک اکل مند آدمی سے پوچھا کہ سیاستدانوں کا شوق ایک صدار میں آنے کا بلکل ویسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کا شوق یا دس عورتوں کو حاصل کرنے کا ہے تو یہ ان کا شوق کب ختم ہوگا اس اکل مند آدمی نے جواب دیا جب تک تم ہے ہاتھ سٹریچر پر ہو ہاتھ میں دوائی ہو مو پر آکسیجن کا ماسک ہو تب تب ملتے ہیں اگلی دفعہ ہمارا ایمیل ایڈریس ہے دلدار پاکستان at hotmail.com until next time take care god bless Allah hafiz